جب حضرت آدم کا علم یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا اور قیامت تک جو ہوگا کس کو کیا کہتے ہیں کس کا کیا نام ہے رب نے سب حضرت آدم کو بتا دیا جب پیارے مصطفیٰ کی بات آئی تو رب العالمین نے قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرما الرحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ما کانا وما یکو کا بیان انہیں سکھا دیا ہے عالی حضرت کا ترجمہ تو دیکھو رحمان جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ما کانا وما یکو کا بیان سکھا دیا بولو سبحان اللہ کوئی کہے انسانیت کی جان میں نے کہا ہاں سرکار انسانیت کی جان ہے ہمارے آقا علیہ السلام کو رب العالمین نے پیدا کیا اور سرکار دو عالم کے وسیرے سے اور سرکار دو عالم کی برکت سے کائنات آج بھی اپنی حیثیت پر باقی ہے توجہ حضرت علامہ سید محمد آلوسی بما اور سلناک اللہ رحمت للعالمین کے تد بڑی پیاری بات فرماتا اتنی اہم بات ہے خدا کی قسم ان باتوں کا آپ کو یاد رکھنا ہے بولو انشاءاللہ اور ان کو دل میں بسا کے رکھنا ہے پھر ایسے لوٹے بسرے والے گھومے نا تمہارا نبی کو بولے خاموش ہو جاؤ حضرت آدم کا علم بتا حضرت آدم کا علم کتنا ہے یہ مصطفیٰ کے علم کا قطرہ ہے بولو سباہر علیہ عرمان نے لکھا فرما کائنات میں رب نے جس کو جتنا علم دیا تو مصطفیٰ علم سات سمندر ہے مخلوق کا علم اس کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے ہم نہیں جان سکتے سرگار کے علم کتنا بلند ہے وہ جائل ہے وہ اجل ہے وہ ابو جائل کی اولاد میں ہوگا کہ جس کو مصطفیٰ کے علم کا مقام نہیں پتا جو عاشق ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنِيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ بَالْقَلَمِي امامِ بوسری صاحبِ قصیدِ بردہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی علم کی شان ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ لوہ و قلم کے اندر جو علم ہے وہ آپ کے علم کا ایک صلی اللہ ہے اللہ مسید محمود عدوسی علی رحمت بہت بڑے امام ہیں تفسیر الرلمانی کے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلَعْلَمِي قرآن فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اس کے تحت اللہ مسید محمود عدوسی فرماتے ہیں کہ رب نے تمام جہانوں کے لیے مصطفیٰ کو رحمت فرمایا فرما مطلب یہ ہے الْعَالَمُ جَسَدٌ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کو کیا کہتے ہیں کائنات کو کیا کہتے ہیں عالم عالم کہتے ہیں جاننے کا عالم انسان کائنات کے ذریعے رب کو جانتا ہے کہ کوئی ہے اس کو بنانے والا تو اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ کے وجود پر دلیل ہے کائنات اللہ کے ایک ہونے پر دلیل ہے اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں تو اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ کیا ہے عالم اب سنیں اللہ معلوسی فرماتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے کائنات میں وہ جسم ہے وہ کیا ہے ایک جسم ہے اور اس جسم کی جان پیارے مصطفیٰ ہے اس جسم کی جان اس جسم کی روح پیارے مصطفیٰ ہیں وَلَا قِيَامَا لِلْجَسَدِي بِنُودْ بِدُونِ رُوْحِهِ فرمایا جیسے جسم بغیر روح کے باقی نہیں رہ سکتا ایسے ہی عالم اور کائنات بغیر مصطفیٰ کے باقی نہیں رہ سکتے اس لیے آلہ حضرت ترجمہ کیا کائنات کی جان انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا اب با سمجھ میں آئی اللہ معلوسی نے لکھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات کی روح ہیں اور فرمایا آج بھی جو دنیا کھڑی ہے جو دنیا قائم ہے وہ پیار مصطفیٰ علیہ السلام کی قدم کی برکت ہے برای تھے کچھTerہ کچھ موسیقی